دوستو آج ہم آپ کے سامنے پیرمی دنیا کی ایک حسین اتاکارہ پیشنس اوپر کا ذکر کریں گے خوش روح خوش امنام خوش گفتار گنگرے سیاہ بالوں روشن چمکیلی آنکھوں والی حسین او جمیل اینگلو انڈین اتاکارہ پیشنس اوپر تیس جنوری انیس سو پانچ کو کلکتہ میں پیدا ہوئی رکس و موسیقی کی تعلیم ایک نامور روسی موسیقار سے حاصل کی بارہ برس کی عمر میں کلکتہ کے کارو نیشن ٹھیٹر سے وابستہ ہو گئی اور اپنے درباہ رکسوں کا مظاہرہ شروع کر دیا بعد ازاں فلمی دنیا میں قدم رکھا انیس سو انیس میں کلکتہ کے مشہور فلمی ادارے میڈن ٹھیٹر میں ملازم ہوئی اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم نال تمینتی میں بطور ہیروین جلوہ گار ہوئی اس فلم کے ادارے کار ای ڈی لگاروں تھے ادارے کاروں میں پیشنس کوپر البرٹینہ کے ادارے جانیاں ای ڈی لگاروں ڈی سرکاری اور ایم چھاپگر نے کام کیا یہ فلم انیس سو اکیس میں ریلیز ہوئی اس وقت مسکوپر کی عمر صرف چودہ پرستی اس کے بعد کوپر نے میڈن کی کئی خاموش فلموں میں کام کیا ہے ان میں مہنی بشنو گتار پوری عرب نور جہاں کمل کامنی پرتاب پتی بکتی لیلہ مجنو اور کپال پنڈرہ شامل ہیں مسکوپر کی فلم کپال پنڈرہ اندوستان کی پہلی سلور یوبلی فلم تھی جس نے کلکتہ کے ایک ہی سنما گھر میں پچیس ہفتے تک چل کر رگارڈ قائم کیا یہ فلم انیس سو انہتیس میں ریلیز ہوئی جب بولتی فلموں کا دور شروع ہوا تو گو کے مسکوپر کا اردو زبان پر زیادہ قدرت حاصل نہ تھی لیکن تاہم اس نے سخت میند اور ریاضت سے جلدی اپنی اس کمزوری پر کابو پا لیا انہ صرف اداکاری بلکہ گلوکاری میں بھی کمال مہارت حاصل کر لی انیس سو اکتیس میں مسکوپر نے میڈن کی ایک بولتی فلم بارتی بالک میں ماسٹر موہن کے ساتھ بطور ایروین کام کیا اس فلم کے اتیادکار آغا حشر کاشمیری اور موسیکار ریجلال ورمہ تھے انیس سو اکتیس میں مسکوپر نے میڈن کی فلموں علی بابا چالیس چور میں اسکیرہ والا بلوہ منگل ویشنو مایہ چطرہ بکولی اور ایڈوکیٹڈ وائف میں ماسٹر نسار ہٹیلی دولہن میں عباس سوامی بکتی اور ستی بکتی میں نرمزہ شکر اور پرالاد میں بی پنچوڑیا کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے فلم علی بابا چالیس چور کے اتیادکار جے جے مادن اور موسیکار بریجلال ورمہ تھے فلم بلوہ منگل اور ویشنو مایہ کی اہزاد جوتش پہلر جی نے دیں موسیکی بریجلال ورمہ نے ترطیب دی فلم چطرہ بکولی کے ادایتکار بھی جے جے مادن اور موسیکار ناگر دانس نائک تھے فلم ایڈوکیٹڈ وائف کے ادایتکار جے جے مادن اور موسیکار ایش سی بالی تھے فلم پتی بکتی کے ادایتکار جے جے مادن اور موسیکی موسیقی ماسٹر موہ نے ترطیب دی انیس سو تینٹی میں مس کوپر نے مادن کی فلموں زہری سامب میں مس کجن اور اسکیرہ وازہ کے ساتھ سیکنڈ ہیروین اور مذر مولی اور نقلی ڈاکٹر میں سورو ٹام کے ساتھ بطورے ہیروین کام کیا فلم زہری سامب کے ادایتکار جے جے مادن اور موسیکار بریجلال ورمہ تھے فلم مدر مولی کے ادایتکار یوتش بینر جی اور موسیکار ایش سی بالی تھے انیس سو چونتیس میں مس کوپر نے مادن کی فلموں سخی لٹیرہ میں ایس کہہ رہا والا سماج کے شکار میں ماسٹر ایسار اور انوکھا پریم میں یوسف حفندی کے ساتھ گیروین کے کردار ادا کی ہے فلم سخی لٹیرہ کے ادایتکار ایس کہہ رہا والا اور موسیکار بریجلال ورمہ تھے فلم سماج کے شکار کی ادایات جے جے مادن نے دی موسیقی پران سکھ نائج نے تقریب دی فلم انوکھا پریم کے ادایتکار ایف آر ایرانی اور موسیکار ایش سی بالی تھے ان فلموں کے علاوہ مس کوپر نے پانی اور فلم کی فلموں کنیا وگریہ اٹھ لوگی باپ اور قسمت کا شکار میں ماسٹر موہن کے ساتھ بطور ایرائن کام کیا ان فلموں کے ادایتکار محمد حسین تھے انیس سو پینٹیس میں مس کوپر نے مادن کی فلموں پریم کی راگنی میں یوسف حفندی اور میرا پیارہ میں افتر نواز کے ساتھ بطور ایرائن کام کیا فلم پریم کی راگنی کے ادایتکار ایف آر ایرانی اور موسیکار ایش سی بالی تھے فلم میرا پیارہ کے ادایتکار ایزر امیر اور موسیکار نواب خان تھے ان فلموں کی تکمیل کے بعد مس کوپر کلکتہ کے نامور فلمی ادارے ایسٹ انڈیا فلم کمپنی میں آگئی انیسی لارے کے ایک فلم مارڈرر اور سنکتہ سنسار میں بھل امیر کے ساتھ بطور ایرائن کام کیا اس فلم کے ادایتکار جی آر شیڈی اور موسیکار مادلال ماسٹر سے اسی سال مس کوپر نے بھارت لکشمی پروڈکشن کی ایک فلم دل کی پیاس میں مس کجن مفتار پیگم اور سوراب جی کیرہ والا کے ساتھ مرکزی گردار ادا کیا اس فلم کے ادایتکار جے جے مادن اور اسکیرہ والا تھے موسیقی ناگرداس نے ترطیب دی انیس سو چھتیس میں مس کوپر نے اسیٹ انڈیا فلم کمپنی کی شورہ آفاق فلم باغی سپائی میں بملا کماری اور گلومیت کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیروین کام کیا اس فلم کے ادایتکار اے آر کاردار اور موسیکار مشتاق حسین تھے یہ اپنے دور کی ایک کامیاب ترین فلم تھی جس نے آمدن کے سابقا تمام ریکارڈ توڑ دیئے اس دوران فلم بندی مس کوپر کو فلم کے ایرو گلومیت سے محبت ہو گئی اور اسے جلو جان سے پسند کرنے لگی تھی اس کے بعد مس کوپر نے اسی انڈیا کے فلموں خیبر پاس میں گلومیت اور نور عبادت میں مزر خان کے ساتھ ہیروین کے اکردار کیے فلم خیبر پاس کے رائٹر اور ادایتکار گلومیت اور موسیکار مشتاق حسین تھے جبکہ فلم نور عبادت کے ادایتکار دی آر سیڈی اور موسیکار موتی لال تھے فلم خیبر پاس میں صوبہ سرعت کے غیور پتھانوں کے رسن و رواج اور ثقافت کی نمائندگی کی گئی اس فلم کی تمارت ہم آؤٹڈور شیوٹنگ پشاور نشیرہ اور لنڈی کوتل کے باڑی مقامات پر ہوئی تھی جس کیلئے کلکتہ سے پورا فلمی یونٹ گلومیت کی سربراہی میں کلکتہ سے پشاور آیا تھا یہ فلمی یونٹ ایک ماہ تک بشاور اور نشیرہ میں مقیم رہا اس یونٹ میں گلومیت کے علاوہ دیگر اداکاروں میں پہلوان حسندین اکبر بشاوری شامل تھے اس فلم کی تکمیل کے بعد بسکوپر نے گلومیت سے شادی کر لی لیکن افسوس صد افسوس ان کی شادی چند ماہ تک ہی قائم رہ سکی اور گلومیت کی بے وقت موت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا انیس سو سنتیس میں گلومیت کا پشاور کے گاؤں پیرپیائی میں انتقال ہو گیا تھا انیس سو سنتیس میں بسکوپر نے انڈرہ مووی ٹھون کی ایک فلم فخر اسلام میں ایک نئے اداکار غلام صابر کے ساتھ بطور ایروین کام کیا اس فلم کے اداکار نانو بھائی وکیل اور سفدر میزہ تھے جوہاں مرگلومیت لی ناغانی موت کے بعد مسکوپر اندر سے بکھر کے رہ گئی تھی اس دوران اس کا چھوٹا بھائی بھی وفات پا گیا جس کے بعد انہیں فلموں میں کام کرنا چھوٹ دیا اور گوشہ نشین ہو گئی تھی اس دوران ان کے دیرینہ دوستوں اختر نواز اور مسکوپر نے اس کا بہت خیال رکھا وہ کبھی نہ کبھی مسکوپر کو ٹھیٹر رکھانے جاتے تو مسکوپر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو سکے انیس سو ترتالی میں مسکوپر نے ایک طویل وقفے کے بعد بھروا پروڈیشن کے بینر تلے کلکتہ میں بننے والی ایک فلم رانی میں جمنا اور بھروا کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا اس فلم کے اتاکار پی سی بھروا اور موسیقار کمل داس گھتا چھے انیس سو ترتالی میں مسکوپر نے ادرا پوری سٹوڈیو کی ایک فلم ارادہ میں دیرچ بٹا چاریا کے ساتھ بطور ایروین کام کیا اس فلم کے ادائتکار ایس شمس الدین اور موسیقار امرناتھ تھے مسکوپر نے صرف کلکتہ میں بننے والی فلموں میں کام کیا ہنڈی فلموں کے علاوہ اس نے پی سی بھروا کی ایک بنگالی فلم جندر کلنکہ میں بھی ہیروین کا کردار ادا کیا تھا مسکوپر نے گلمیت کی سی چھادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور پیشنس کوپر سے سابرا بیگم بن کر بیگوی کے دل کاٹی رہی کلکتہ میں اس کی ملاقات نامور بزنسمن ایم اے ایچ اسوانی سے ہوئی جن کے چائے کے باغات تھے اسوانی پہلی ملاقات ہی میں اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس سے شادی کی درخواست کر دی اس وقت اسوانی صاحب کی عمر صرف اکیس برس تھی جو سابرا بیگم نے قبول کر لی تقسیم کے بعد وہ کلکتہ سے ڈاکہ آگئے اسوانی صاحب سے اس کی کوئی ارواز نہ ہوئی تام اس نے سترہ بچیوں کو گود میں لے کر پالا تھا اور ان کی پرورش کی اور انہیں پال پوسٹ کر ان کی شادیہ کرائیں صاحبرا بیگم کا انتقال انیس سو تیراسی میں ڈاکہ موجودہ بنگلہ دیش میں ہوا